موسیقی ساف شفاف الیکشن کے لیے پٹ پتلی کو نکالنا ضروری سیلیکٹیز آخری دور میں غلطیاں کر رہے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا وقت کھا گیا تبدیلی سرکار نے اس سیاست کو گالی اور حکومت کو مزاق بنا دیا عوام سے عوام کے اعتماد سے ان کو بھگائیں گے بلاول بھٹو کا گچھرہ والا میں خطاب ہنکو مکڑی راو میشن پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جاری بلاول بھٹو کی قیادت میں شرکا کا آج وزیر آباد میں پڑھاؤ آٹھ مارچ کو اس سیاست آم بات پہنچنے کا پلان جیالوں کی بھڑی تعداد شریک جوش و خروش قابل دی ثابت صدرہ صرف جداری سے صدر یار محمد رند کی ملائکار پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان بروزستان کی دیگر اہم شخصیات بھی شامل ہوں گی امران خان آج تک کسی کے سامنے جھکا ہے نہ قوم کو جھکنے دے گام کے خواہش بند ہیں جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے روس کے خلاف بیان لکھنے کے لیے خط لکھنے والے یورپی یونین کے سفیر بتائیں کیا کبھی بھارت کو شٹھی بھیجوائی امریکی لڑائی میں شرکت سے اسی ہزار جانے گئیں کیا کبھی پاکستان کی تعریف کی وزیراعظم کی سوالات اب کوئی ٹون حملہ ہوا تو ایک پوشکو سے مار گلانے کا حکم دوں گا امران خان کا خطاب اقتدار کو ہاتھ سے جاتا دیکھ کر انسان کس طرح ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے وزیراعظم کو نہ ہونے کی عزت کا پاس نہ ہیں اخلاق اقتدار کا احساس اللہ پاکستان کو آپ کے شرک سے محفوظ رکھے امران خان کی تقریب پر مریم نواز کا ٹویٹ خان صاحب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی آپ سوچیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مریم اور انگزیر کرتے ہیں حکومت پتف تائم تیرے کی تکاری نون لیگ نیپالی مانی پاتی کا ہم اجلا ساتھ طلب کر لیا شہباز شریف کی تباہ مرکان اسمبلی کو اسلام آبات مہنسنے کی ہدایت تحریک عدم اعتماد کی تکاریوں اور ٹیڈیم کی فیصلے سے اگاہ کیا جائے گا پاکستان نیٹال ملن کا بڑا عزاز بیستر احمد نواز ورکسفوری نیورسٹی کی یونین کا صدر منتقاب نوجوان آرمک سکول حملے میں زخمی بھی ہوا تھا اتنی بڑی کامیابی خواب محسوس ہو رہی ہے زندگی کا یاد کا لمحہ ہے احمد نواز اور ملک کے مختلف علاقوں میں بادلوں کے دیرے وقت سے وقت سے بارش سر بھی پھر بڑھ گئی گلیات میں کنڈنا اور توہید آباد کے قریب برحباری اور بارش کے دوران برپانی توجہ گرنے سے دو گاڑیاں تلپ لئے